موسیقی منصور عثمانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ان کا یہ بھی چلائیں جائیں منصور عثمانی صاحب جو مراد آباس سے ہمارے ذرنیاں تشریف کرتا ہے آپ استقبال کیجئے موسیقی مراد آباس شیر و سخن کی وہ سرزمین رہی ہے جس نے عدب کو ایک سے بڑھ کر ایک عدیب دیئے اسی روایت کی شاندار سیڈی میں ایک اہم نام منصور عثمانی کا ہے منصور عثمانی اردو اور ہندی زبانوں پر یکساں قدرت رکھتے ہیں اور ان کی شاعری ان دونوں زبانوں میں ہی شائع ہو کر خارعین کی داد و تحسین وصول کر چکی ہے نازم مشاعرہ کی حیثیت سے منصور عثمانی پوری دنیا میں اپنی پہچان بنا چکے ہیں ان کی برجستگی فنی اور فکری رموز سے آگئی حسبحال شیر گوئی اور شیر فہمی زمانے بھر میں مقبول اور مشہور ہیں ان کے قرام کی سلاست روانی خوبصورت احساس اور نغمگی سامین کو فوراً متوجہ کر لیتی ہے دلکش پیانیا کی ان کا خاص چوہر ہے جس کی وجہ سے وہ ملک اور بیبون ملک یکساں طور پر مقبول ہیں بہت شکریہ خواتین و حضرات بڑے بڑے قیم کی لفظ میرے لیے جن صاحب نے بھی استعمال کیے قیسر خالص صاحب میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ یہ سارے لفظ میری نئے خواہشات کے طور پر اللہ ان کے حق میں قبول فرمائے خان شمیم صاحب نے بڑی طویل نصر محترم قیسر خالص صاحب کے انتیازات پر ان کے عدری کارناموں پر سنائی میں تو صرف اتنا عرض کروں گا کہ کئی برس پہلے جب میں نے دیکھا کہ پولیس کا ایک آدھا افسر وردی کہن کر عوام کے لیے انسانیت کے لیے محبتیں تقسیم کرنے والا ایک سخت پولیس افسر اپنے سینے میں اتنا نرم دل رکھتا ہے کہ اس میں ایک شاعر آ کر بس گیا اور اس شاعر نے بھی اس شاعر نے بھی جب اپنی ذمہ داری محسوس کی تو نے فخر ہندوستان بنا دیا محافظ اردو زبان بنا دیا اور حضر کا پاس باس بنا دیا آگا جی بہت طریق نظم خان شمیم صاحب آپ کی میں اسے مختصر کرتا ہوں میں اسے مختصر کرتا ہوں وہ نظم کی غزل کا ایک تعلیم ان میں ارز کرتا ہے کہ آگا جی اور صاف اور گردار کا ہے دوستو چل فکروں میں کوئی اظہار کر سکتا نہیں چل فکروں میں کوئی اظہار کر سکتا نہیں پھر بھی دو لفظوں میں سنیے ایک مکمل گفتبو کوئی تیسر کو پسے جیوار کر سکتا نہیں مبارک بات گنگل والو میں تو بارش دیکھ کر ڈر رہا تھا لیکن ہوا یہ کہ آنکھوں سے محبت کے اشارے نکل آئے برسات کے موسم میں ستارے نکل آ رہے اور فاسوانی عدد کی یہ نکل آپ کی عدد دوستی اور اردو نوازی سے اس خضر کامیاب ہو رہی ہے کہ خیسر کاری صاحب پولیس کی وردی میں تو ستارے ہم نہیں لگا سکتے لیکن آپ کی شہرانہ وردی میں جتنے بھی ستارے ہیں ہماری طرف سے آپ کو وہ قبول آپ فرمائیں یہاں سے میں بات شروع کرتا ہوں شیرو شائری یہ بھی میں شائری کر رہا ہوں یہ جو میری باتیں ہیں یہ شائری سے کم نہیں ہے اور میرے بارے میں کہا گیا نظامت وغیرہ کی باتیں میں تو خائف اردو بہت کم آتی ہے سیکھ رہا ہوں شائری بلکل نہیں آتی اس لیے میں عدد کے پازوان کی چھایا میں اس کے سائے میں آ جایا ہوں بہت شکریہ کہ مجھے یاد کیا گیا اور میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لائف ہو گیا عرص کیا ہے کہ پھولوں کا رنگ ہوتا ہے پھولوں کی آبرو پھولوں کا رنگ ہوتا ہے پھولوں کی آبرو خوشبو کی اپنی کوئی نشانی نہیں ہے دوست تہذیب ایک سچ ہے اسے سچ ہی ماننا تہذیب کوئی قصہ کہانی نہیں ہے تہذیب وہ حقیقت ہے کہ کہا گیا تھا اس ڈائیس سے کہ یہاں تہذیبوں کا سنگم ہوتا ہے آپ کو پریشانی نہ ہو تلاش کرنے کے لیے کہ وہ سنگم تیسے ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ کمہ رنجی چوہان صاحب اور محترم تیسر خالی صاحب مل کر جو زبان اور تہذیب کی حفاظت کر رہے ہیں اور جو خدمت کر رہے ہیں وہ خدمت ہندوستان کی تاریخ کا اہم حصہ ہے تہذیب و تطریقہ کمہ رنجی چوہان اور محترم تیسر خالی صاحب عرض کیا ہے کہ کچھ اس طرح سے خدا نے مجھے بلند کیا کچھ اس طرح سے خدا نے پڑھ میں رہا ہوں گیا گفتگو قیسر خالی صاحب کر رہے ہیں کچھ اس طرح سے خدا نے مجھے بلند کیا میں تھک گیا تو ہوا نے مجھے بلند میری مجال کہ میں آسمان کو چھو لیتا نہ جانے کس کی دعا نے مجھے بلند کیا شاعر ہو یا سامعین ہو پازوانی حدب کے مشاعرے میں ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ قیسر خالی صاحب کے لیے پازوانی حدب کے لیے کمہ رنجی چوہان کے لیے اور ہندوستان میں ہمارے ابھی کسی سیدوازتر صاحب کی حظمات کا اعتراف کیا گیا ان سب لوگوں کے لیے دعا ہیں آپ لوگ بھی اور چھوٹی سی دعا ہیں ہم ہر روز نئی طرح کے غم ٹوٹ رہے ہیں ہر روز نئی طرح کے غم ٹوٹ رہے ہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹوٹ رہے ہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹوٹ رہے ہیں وہ ذل بھی اس دور کے انسان پہ ہوا ہے جس ذل کو لکھنے میں قلم ٹوٹ رہے ہیں وہ ذل بھی اس دور کے انسان پہ ہوا ہے جس ذل کو لکھنے میں قلم ٹوٹ رہے ہیں اور ایک دل ہی زمانے کے حوادث سے بچا تھا رنجید جی ایک دل ہی زمانے کے حوادث سے بچا تھا اس پر بھی محبت میں ستم ٹوٹ رہے ہیں ایک دل ہی زمانے کے حوادث سے بچا تھا اس پر بھی محبت میں ستم ٹوٹ رہے ہیں اور انہوں نے کچھ اہم شخصیات کے نام لیے تھے محب ناصر صاحب کا بھی اور میں نے دیتا کہ وہ سامنے تشریف رکھتے ہیں یہ شیر میں آنکھ کی نظر کرتا ہوں ہر جوز نہیں چاہا کہ ہم ٹوٹ رہے ہیں نحسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹوٹ رہے ہیں تھی جن کے اشاروں پہ تبھی گردی سے دنیا اس دور میں ان کے بھی بھرم ٹوٹ رہے ہیں تھی جن کے اشاروں پہ تبھی گردی سے دنیا اس دور میں ان کے بھی بھرم ٹوٹ رہے ہیں ہر روز نہیں چاہا کہ بھرم ٹوٹ رہے ہیں میں بڑے پوچھ بکتی محسوس کرتا ہوں کہ محترم عبداللہ حد صاحب اور میری بڑی بہن رفیہ شبنا مابتی صاحبہ یہ دو زبان کو جس طرح سے زندہ رکھے ہوئے ہیں اس کی کوئی نساز نہیں دی جاسکتی شیریباستر صاحب کا یہاں احزاز ہوا میں نے برسوں پہلے کہا تھا کہ جہاں جہاں کوئی اردو زبان بولتا ہے جہاں جہاں کوئی اردو زبان بولتا ہے وہی وہی میرا ہندوستان بولتا ہے وہی وہی میرا ہندوستان بولتا ہے اور حیثر صاحب ایک سچائی یہ بھی ہے کہ میری زبان میری تحزیب چھیمنے والا جہاں جہاں کوئی اردو زبان بولتا ہے وہی وہی میرا ہندوستان بولتا ہے میری زبان میری تحزید چھیننے والا کمال دیکھئے میری زبان بولتا ہے کمال دیکھئے میری زبان میری تحزید چھیننے والا کمال دیکھئے میری زبان بولتا ہے ابھی میں نے سنایا تھا کہ روز نہیں کرا کے کم ٹوڑ رہے جب ٹوٹ چکا ہوتا ہے کچھ تو اس کے بعد کا منظر یہ ہے کہ کوئی ہس کے ہسا کے ٹوٹ گیا کوئی ہس کے ہسا کے ٹوٹ گیا کوئی آنسو بہا کے ٹوٹ گیا کوئی ہس کے ہسا کے ٹوٹ گیا کوئی آنسو بہا کے ٹوٹ گیا میں تو ٹوٹا تھا اس کی چاہت نے وہ مجھے آزما کے ٹوٹ گیا میں تو ٹوٹا تھا اس کی چاہت میں وہ مجھے آزما کے ٹوٹ گیا مراد آباد سے آیا ہوں غزل کے شہنشاہ دیگر کا وطن ہے اس سرزمین نے ہمیں یہ تحضیب سکھائی کہ میں تو ٹوٹا تھا اس کی چاہت میں وہ مجھے آزما کے ٹوٹ گیا دل کی قسمت بھی خوب قسمت تھی دل کی قسمت بھی خوب قسمت تھی جو تیرا غم اٹھا کے ٹوٹ گیا دل کی قسمت بھی خوب قسمت تھی جو تیرا غم اٹھا کے ٹوٹ گیا نیر خوابوں کے در سے روٹ گئی خواب پلکوں پہ آ کے ٹوٹ گیا نیر خوابوں کے در سے روٹ گئی خواب پلکوں پہ آ کے ٹوٹ گیا اور یہ ایک سیر سنا رہا ہوں اکثر مشاہروں میں اس سیر کو سنا کر مائید سے ہٹ جاتا ہوں لیکن یہ پازوانے ادب کا مشارہ ہے یہ ہمارے پازوانوں کا مشارہ یہ آخری شیر سنا کر اگر آپ کی اجازت بھی تو اگر آپ کی اجازت بھی تو اگر آپ مائت سے بھی اجازت دے رہو یہ مائت جو ہے یہ لوہے کا بنا ہوتا ہے مجھلی کے تاروں سے جڑا ہوتا ہے اس کی اہمیت اسی وقت مسلم ہوتی ہے جب ہم اس پر فیتاب کرتے ہیں مائت سے رہا تھا کہ کوئی ہنس کے ہنس آ کے ٹھوٹ گیا کوئی آنسو بہا کے ٹھوٹ گیا میں تو ٹھوٹا تھا اس کی جاہت میں وہ مجھے آزمان کے ٹھوٹ گیا اتنے چہرے تھے اس کے چہرے پر اتنے چہرے تھے اس کے چہرے پر آئینا تنگ آتے اتنے چہرے تھے اس کے چہرے پر آئینا تنگ آتے میں تو ٹھوٹا تھا اس کی چاہت میں وہ مجھے آزمان کے ٹھوٹ گیا اب یہ قضل عشق و محبت کی بہت سی باتیں ہوتی رہیں گی اور ہم لوگ تو پیدا ہی اس کام کے لیے ہوئے ہیں تو میرا لیکن ہر شہر کا اپنا زابیہ ہوتا ہے اس کی سوچ ہوتی ہے اس کے تجربات اور مشاہدات ہوتی ہیں میں اس طرح سے ارز کرتا ہوں کہ عشق ان کو عطا نہیں ہوتا عشق ان کو عطا نہیں ہوتا جن کے دل میں خدا نہیں ہوتا عشق ان کو عطا نہیں ہوتا جن کے دل میں خدا نہیں ہوتا وقت ہوتا ہے بے وفا یارو وقت ہوتا ہے بے وفا یارو آدمی بے وفا نہیں ہوتا وقت ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو انزام سے بچا رہا ہوں وقت ہوتا ہے بے وفا یارو آدمی بے وفا نہیں ہوتا اور محبت کرنے والے جانتے ہیں کہ لوگ اونے گزار دیتے ہیں لوگ عمریں گزار دیتے ہیں پھر بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا پھر بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا تیسر خالی صاحب ہوں ایک دوسرے آئی جی صاحب کا شکر ہوا ہے امیلے صاحب بغیرہ بغیرہ جتنے بڑے لوگ ہیں ان کی ملاقات روز ایسے لوگوں سے ہوتی ہوگی جن کی طرف میں شیر میں اشارہ کرنا وقت ہوتا ہے بے وفا یارو آدمی بے وفا نہیں ہوتا وہ بھی منزل کی بات کرتے ہیں وہ بھی منزل کی بات کرتے ہیں جن کو اپنا پتہ نہیں ہوتا وہ بھی منزل کی بات کرتے ہیں جن کو اپنا پتہ نہیں ہوتا وہ مہاجن ہے زندگی منصور قرض جس کا عدار نہیں ہے وہ مہاجن ہے زندگی منصور دیکھئے شیر سن کر خاموش نہ رہا کریں میں کہ دعا کرتا ہوں ہمیچہ کہ خدا کسی کو کسی کا خرصدار نہ رکھے اور مشاہرے کے سامن شائر کے خرصدار تو جلکل نہیں ہوتے چاہتے ہیں شیر کا ایک لفظ بھی اگر آپ نے سمجھ لیا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پورا شیر سمجھ لیا اور اگر کچھ کمی رہ گئی تو اپنے گھر جا کے سمجھ لی جئے ہر دور ہو اسٹیج کے تیچھے آکے شائر سے سمجھ لی جئے میں زندگی کی بہت بڑی سچائی ارز کر رہا تھا کہ وہ مہاجن ہے وہ مہاجن ہے زندگی منصور قرض جس کا عدد نہیں ہوتا یہ شن کو عطا نہیں ہوتا جن کے دن میں خدا نہیں بہت بہت سکتا ہے